اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کوک ڈورٹ سٹیچ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصصا ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سٹارٹ کرتے ہیں اب اپنی ڈیزائننگ تو یہ دیکھیں یہ کٹ ورک کیا ہے میں نے اور ایک کٹ جو ہے وہ تقریبا سوا تین انچ کا جو ہے وہ اس کو کیا ہے اور جو پیسٹنگ پیپر لیا تھا وہ تقریبا سوا دو انچ کی میں نے پٹی لی تھی اس کے اوپر میں نے راؤنڈ جو ہے وہ گلائی میں کٹ ورک اس کے اوپر کر کے تو اس کو ٹراؤزر کے اوپر اس کو جو ہے وہ میں نے پیسٹ کر لیا تھا اب اس کی بیک سائٹ پہ ہے فیبرک رکھنا ہے اور فیبرک جو ہے اس کو ہم نے مطلب یہ سوا دو انچ کی پٹی تھی تو سوا دو انچ کی بجائے ہم چار انچ مطلب فیبرک لیں گے اور بیک سائٹ پہ ہم نے مطلب چار انچ کی ہم نے پٹی لگانی ہے اور لگا کے تو اس کو ہم نے ایسے سلائی کر لینا ہے جس شیف میں ہمارا کٹ پرک ہے اس کے بعد ہم نے اس کے سینٹر میں کٹ لگانے ہے اور کٹ لگانا ضروری ہے اگر ہم یہ کٹ نہیں لگائیں گے تو پھر فیبرک جو ہے وہ پول نہیں ہوگا اچھی طرح سے اور ہمارے کٹ پرک جو ہے وہ ان کی وہ ایکزیکٹ وہ شیف جو ہے وہ نہیں بنے گی فیبرک کو اچھی طرح سے اس کو فول کر لیا ہے فول کرنے کے بعد اسے پریس کر کے اس کی مطلب سیٹنگ کر لیں گے اچھی طرح سے اب اس کے بعد یہ میں نے ہاف انچ کی پٹی لی ہے اور اسے فیبرک کے اوپر پیس کر لیا ہے اور فیبرک دو انچ کر لیا ہے میں نے پٹی اس کو اس طرح سے ہم فول کریں گے اور فول کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کر کے تو اس کے مطلب ایجز پہ ہم نے سلائی لگانی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو مطلب اچھی طرح سے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے اور سیٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کے ایجز پہ سلائی لگانی ہے دونوں سائٹ پہ ہم لگائیں گے اس کی سلائیاں مطلب اس کو ہم دبل سلائی کر لیں گے اور ساز ساز اس کو فیبرک کو جو ہے وہ سیٹ کرتے جائیں تاکہ ہماری پٹی جو ہے وہ بہت اچھی سی اور نیٹ بنے اب ایک سائٹ پہ سلائی کر لیا ہے میں نے دوسری سائٹ جو ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے سلائی کریں گے یہ پٹی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اب اس کو دو انچ کی مطلب اس کے پیسیز جو ہیں ان کو ہم کٹ لیں گے اور اسی طرح سے ہم نے بہت سارے مطلب جو پیسیز ہیں ان کو کٹ لینا ہے اور اس کی مطلب یہ ہمیں چاہیے جتنا مطلب ہماری ڈیزائننگ میں ہمیں ریکوائر ہوں گے اسی حساب سے ہم ان پیسیز کو پہلے تیار کر لیں گے مطلب جتنی آپ کی ٹراؤزر کی چڑائی ہے یا سلیوز یا دامن جتنے آپ کو ریکوائر ہیں اسی حساب سے اس کی جو ہے وہ ہم کٹنگ کریں گے اور اس کی سیٹنگ کریں گے اس کے بعد پیپر لیا ہے پیپر کے اوپر اور اس ہاں سے تھوڑے تھوڑے گیپ پہ اس کو ہم سلائی کر لیں گے اور پیپر کی لیند بھی ہم نے اپنی ڈیزائننگ کے حساب سے لینی ہے کہ جتنی ہماری ڈیزائننگ ہے ٹراؤزر کا پانچہ جتنا کھلا ہے اس حساب سے ہم پیپر کی لمبائی لیں گے اور ان پیسیز کو اب ایک سائیڈ پہ میں نے سلائی کیا ہے اب دوسری سائیڈ پہ اسے سلائی کر لیں گے تو یہ سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اسی طرح سے یہ جتنی مطلب ہے ٹراؤزر کی چوڑائی تھی جتنا پانچہ کھلا تھا اس حساب سے میں نے اس کو جو ہے وہ سیٹ کر لیا ہے اب اتنا کام کرنے کے بعد ہم نے جو کٹ برک ہم نے بنایا تھا اس کو ہم نے اس کے اوپر ایسے سیٹ کرنا ہے اور اس کے بالکل کنارے کنارے پہ ہم نے سلائی لگانی ہے تو اس کی ساتھ ساتھ ہم سیٹنگ کرتے جائیں گے اور اچھا سی مطلب بلکل کنارے پہ ہم نے اس کی جو ہے وہ سلائی لگانی ہے اسی طرح سے ہم نے سارے ٹراؤزر پہ مطلب جتنی ہمارے پانچہ ہے اس حساب سے ہم نے اس کو سلائی لگا لینی ہے سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور جو ایکسٹرا ہے اس کی میں اب کٹنگ کر دوں گی اب کٹ ورک ہمارا جو ہے وہ اس کے اوپر سلائی ہو گیا ہے اب ہمیں جو ہے وہ اس کی نیکسٹ ہمیں ڈیزائننگ کرنی ہے تو نیکسٹ ہمیں ایک اور پٹی چاہیے تو ایک انچ کی مطلب پیسٹنگ پیپر کی میں نے پٹی لی ہے اس کو میں نے کاٹ کے اور تقریباً ساڑے تین انچ فیبرک لے کے اس کے اوپر میں نے پریس کر لیا تھا اب جو یہ مطلب جو فولٹنگ کے لیے فیبرک ہے اس کی ہم بیک سائیڈ پہ اس کو ہم رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم اسے جو ہے وہ سلائی کر لیں گے اوپر واضی سائیڈ پہ ہمارے کٹ پرک میں آ رہا ہے ڈیزائن اور جو اس کا مطلب باٹم ہے وہاں پہ اس کی بلکل ہم سپریٹ ایک پٹی لگائیں گے تو آپ نے سلائی پہ اسی حساب سے لگانی ہے ایک سیکونس میں آئے اور اب یہ سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کو فیبرک کو ہم نے اوپر والی سائیڈ پہ فرنٹ سائیڈ پہ ایسے فول کرنا ہے اور فول کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اب سلائی لگا لیں گے یہ بھی سلائی ہم نے بلکل اس کے کنارے پہ لگانی ہے فیبرک کو سا 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 سیٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہماری سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کا جو پیپر ہے اس کو ہم نے ریموو کر دینا ہے اور یہ ہماری ڈیزائنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی اب ہم نے جو بیک سائیڈ پہ ہم نے فیبرک لیا تھا اس کو میں نے دو سے دھائی انچ اس کو مطلب ایکسٹرا لیا تھا اور اسی وجہ سے لیا تھا کہ اس کو بعد میں ہم نے فول کرنا ہے اور ہم نے اس میں فولڈنگ میں اس کو فیبرک کو جو ہے یہاں پہ ہم نے اسے سلائی نہیں کرنا اسے میں نے ترپائی کیا ہے ترپائی کرنے سے اس کی مطلب جو فرنٹ سائیڈ ہے وہاں پہ بھی مطلب فنشنگ آئے گی اور ہماری نیٹنس رہے گی فرنٹ سائیڈ پہ بھی اور بیک سائٹ بھی ہماری بہت نیٹ بنے گی اس طرح سے اس میں تمام سلائیاں جو ہیں وہ کور ہو جائیں گی یہ یہاں پہ اس کو میں نے ترپائی کیا ہے اس کے بعد ہم اس سائٹ پہ بھی اسے ترپائی کر لیں گے تو اسی طرح سے ہم نے اسے کمپلیٹ کر لینا ہے یہ ہمارے درازور کی ڈیزائننگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے بہت ہی خوبصورت ہماری ڈیزائننگ بنی ہے اور اس کی فرنٹ سائٹ یہ دیکھیں بہت نیٹ بنی ہے اس کی بیک سائٹ بھی بھی آپ کو دکھاؤں گی تو اس کی جو بیک سائٹ ہے وہاں پہ بھی مطلب کوئی سلائیاں وغیرہ آپ کو نہیں نظر آئیں گی وہ ساری سلائیاں جو ہیں اس کو میں نے فیبرک کے اندر ہی ان کو میں نے کور کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کوئی بھی آپ کو سلائی جو ہے وہ اس میں نظر نہیں آ رہی تو بہت ہی خوبصورت ہمارا یہ ڈیزائن بنا ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملیں گے ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ